اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو حامد علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم ٹیٹوریز آپ کے سامنے پیش کریں گے اس میں ہم 3D اوبجیکٹ بنائیں گے اور 3D اوبجیکٹ میں ہم بلیرڈ بول بنائیں گے اور اس بلیرڈ بول کے اندر ہماری ایک خاص کوشش ہوگی کہ حقیقت سے اتنا قریب تر ہو کہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ حقیقت میں ایک بلیرڈ بول کی ویڈیو بنائیں گئی ہے نہ کہ اسے ایڈاو فوٹو شاپ میں بنائے گئے اس مقصد کے لیے ہم اس میں کمرے کا ریفلیکشن بھی دیں گے لائٹ افیکٹ بھی دیں گے تو آئیے ہم اپنے ٹیٹوریلز کی طرف چلتے ہیں ہم سب سے پہلے ایڈاو فوٹو شاپ کے اندر ایک کینویس کھولیں گے سکس بائی ایٹ انچز کا ہم نے ہمارے فور گراؤنڈ میں کلر دار گرین سیلیکٹ ہوا ہے اور ہمیں دار گرین کلر چاہیے کیونکہ بلیڈ بول کی ٹیبل پہ دار گرین کلر کا کپڑا چڑھا ہوتا ہے آلٹ بیک اس پیس یہ ہو گیا اب ہم نیو لیئر کھولیں گے اس کے اندر کوئی بھی کلر کیا جا سکتا ہے جو کہ ہم بلیڈ بول کے اطراف میں اس کا کلر چاہتے ہو ہم بلو چوائس کر لیتے ہیں تھوڑا دار کر لیتے ہیں اس کو دیکھیں اور ہم کلر فیل کریں گے آل بیک اس پیس اب ہم ریکٹنگولر مارکی ٹیوز کو سیلیکٹ کریں گے اور ٹوپ کے اوپر سے آراؤنڈ مور دین ٹو اینڈ ہاف سیلیکشن لیں گے اس میں وائٹ کلر کریں گے بیک گراؤنڈ کلر میں وائٹ کلر ہوا ہے یہاں کنٹرول بیک اس پیس اب ہم اس کو نیچے لے کے آئیں گے یہ دیکھیں کنٹرول بیک اس پیس یہ اوپر نیچے جو ہے وائٹ کلر ہو گیا ڈیسلیکٹ کریں گے بیچ کے اندر بلو کلر ہے اب ہم ایک راؤنڈ شے بنائیں گے وائٹ کلر کا لہذا ہم یہاں سے وائٹ کلر سلیکٹ کریں گے یہ بھی کر سکتے ہیں ایک دبائیں گے تو ریورس ہو جائے گا فور گراؤنڈ بیک گراؤنڈ پہ آ جائے گا بیک گراؤنڈ فور گراؤنڈ پہ آ جائے گا اب ہم شیپٹ کی دبا کے رکھیں گے تاکہ ایک زیکٹ جو ہے سوری ہم نے شیپ ٹول نہیں سلیکٹ کر سکے شیپ ٹول سلیکٹ کیا شیپٹ دبا کے رکھیں گے تاکہ ایک زیکٹ راؤنڈ شیپ بنے یہ دیکھیں راؤنڈ شیپ بن گیا وائٹ کلر کا اس کو ریسٹرائز کر لیں گے لیئر کو ریسٹرائز ہو گیا ٹو اٹیکس ٹول کو سلیکٹ کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے بلیک کلر میں کوئی بھی نمبر لگ دیں گے کیونکہ بلیڈ بول کے اندر نمبر ہوتا ہے تھیری دے دیا اور اس کو موو ٹول سلیکٹ کر کے ہم چاہیں تو اس کو سینٹر کر سکتے ہیں لیکن ہم اکھتا سب کو الائنمنٹ کریں گے شیپٹ دبائیں گے لیئر تھیری سے لے کے لیئر ون تک جو ہے یہ کلک کیا ہم نے لیئر ون کو تو تھیری چونکہ اوریڈی سلیکٹ ہوئی تھی اور لیئر ون پہ کلک کرنے سے ساری سلیکٹ ہو گئی اور موو ٹول یہاں سلیکٹ ہے اور یہاں پہ لائنمنٹ ٹول آگئے ہوریزونٹل آلائنمنٹ اور ورٹیکل آلائنمنٹ سب چیزیں سینٹر میں آگئیں اب اس کے بعد یہ تینوں لیئر ہیں اور لیئر سلیکٹ ہیں تھیری دی میں گئے نیو شیپ لیئر فروم نیو شیپ فروم لیئر سیر ہم نے ایک غلطی کی ہے ہم بیک کریں گے اور دیکھیں ہم نے اس کو تھوڑا سا اوول شیپ میں کرنا ہے تاکہ جب یہ راؤنڈ شیپ بنے سیر بنے تو یہ کھیچ کے زیادہ طویل محسوس نہ ہو لہٰذا تین لیئر سلیکٹ ہوئی نہیں ہے کنٹرول دبا کے ایک لیئر کو ڈی سلیکٹ کریں گے نمبر ون کو اور اس کو اس طریقے سے یہ ہم نے پریس کیا دبایا رائٹ ٹو لیفٹ اینٹر دبایا یہ ہو گیا اگین اب اس لیئر کو بھی سلیکٹ کریں گے کنٹرول دبائیں گے یہ سلیکٹ ہو گیا اب سب سے پہلے ہم الائنمنٹ کریں گے یہ ہو گیا 3D نیو شیپ فروم لیئر اس فیر یہ دیکھیں اب راؤنڈ میں دیکھتے یہ کام ہو گیا اب ہم جو ہے 3D ٹو لیفٹ ٹو لیفٹ اگر یہ اپیر نہ ہو ہی ہو ونڈو تو آپ 3D ونڈو میں جا کر 3D کو چیک کر سکتے ہیں لہذا اب سب سے پہلے ہم لائٹ پہ جائیں گے دیکھیں یہاں لائٹیں دو ہیں ہمیں جبکہ لائٹ لائٹ آسکتے ہیں ہم یہ فرق دیکھئے میں آپ کو فرق دکھانے چاہتا ہوں یہ کوڈ لائٹ اینڈ وائٹ لائٹ یہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے یہاں تین لائٹیں ہیں یہ کام ہو گیا دوسرے ہم کیا کرتے ہیں کہ لائٹ ٹولز کو اپیر کرتے ہیں یہاں سے ہم لائٹ ٹولز یہاں پہ اپیر کر لیتے ہیں اب سب سے پہلے ہم نمبر ون لائٹ لیتے ہیں یہاں سے ہم مووو کرا سکتے ہیں نمبر ون کو لگیے نمبر ون یہاں ہے کہ اگر نظر نہ رہی ہو تو اسی ٹولز سے کرنا پڑے گا ہم نے یہاں سے پکڑ کے اس سے پہلے یہاں آجائیں اب یہ ہم تھوڑا اس کی پوزیشن کو سیٹ کریں گے دوبارہ لائٹ ٹول کو سیلیکٹ کریں گے یہ نمبر ون نمبر ٹو ٹھیک کون سی لائٹ یہ ہے نمبر ٹو اور یہ نمبر ٹھی یہ نمبر ٹھی اس کو نیچے رکھیں تو دیکھیں پہ نیچے سے سایا ختم ہو جائے گا لہذا یہ تو کام ہو گیا نمبر ٹو اب ہم میٹریل پہ جائیں گے گلو نیس کو ہنڈر پرسنٹ کر دیں گے شائن کو ہنڈر پرسنٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ہم ری ایڈیسٹ کریں گے لائٹوں کو ممتھ ری ٹو سیلیکٹ کر پہلے اس کی پوزیشن کو دوبارہ سے دی سی لائٹ ٹولز پہ دوبارہ آئے جا سکتا ہے یہ سیلیکشن ہو گیا اب ہم انوائرمنٹ پہ جاتے ہیں انوائرمنٹ پہ جا کر لوڈ ٹیک چل اور سب سے پہلے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک روم کی تصفیر کمرے کی تصفیر ہمیں یہا رکھئے اس کو یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اس کو پر لوڈ ہو گئی محسوس یوں نہیں ہو رہی کہ ریفلیکشن زیرو ہے ہم ریفلیکشن بڑھائیں گے دیکھیں 34 کے تریب رکھتے دیکھتے یہ دیکھئے اس روم کا ریفلیکشن ہو گیا لیکن بہت زیادہ ریفلیکشن آرہا ہے کم کرتے ہیں اور کم کیا جا سکتا ہے یہ دیکھئے بہت نیچرل اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں سے اب ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم لائٹ ٹولز کو ختم کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ نکالا اب ہم اس کو زیادہ پوزیشن کرتے ہیں تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں اور نیچے لے جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے کرسر کی پوزیشن اب یہ رائٹ لے یہ آگئی اب ایک اور بول بن گئی نظریوں نہیں آ رہی کہ یہ بلکل ایک دوسرے کے اوپر ہیں یہ دیکھئے پوزیشن کرتے ہیں اب ایک مسئلہ ہے کسی بھی بلیٹ بول کے اندر ایک جیسی دو بولیں تو نہیں ہوتی لہذا یہ تین نمبر بھی چینج کرنا ہے اور کلر بھی چینج کرنا ہے تو اس کو ہم ڈبل کلک کرتے ہیں ٹیکسٹ لیئر کو سیلیکٹ کیا ہو ہے ٹیکسٹ ٹول کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم ون کر دیتے ہیں کیلئے یہ ہو گیا کلر کو چینج کرنا ہے لہذا یہ میجک ون ٹول اور ہم نے لیئر ون سیلیکٹ کیا یہاں سے ریٹ کلر چوز کیا تھوڑا شاہی نہیں لے لیتے ہیں ہو گیا آل بیک سپیس سوری یہ پوری لیئر کو ہو گیا ہم نے سیلیکشن نہیں کیا تھا نہیں یہ ٹیکسٹ ٹول ہو گیا یہ ہم نے سیلیکٹ کرنا لیئر ون یہ سیلیکشن ہوا آل بیک سپیس یہ جب ہم اپنی اصل کیونس کو کھولیں گے یہ خود بخود سیف ہو کے مہا چینج ہو جائے گا یہ دیکھئے ون اور یہ چینج ہو گیا اب تھوڑا سا اس کی پوزیشن کو سیٹ کرتے ہیں کہ ایک جیسی تو پوزیشن عجیب سے لگ رہی ہیں یہ لی جائے یہ ہو گیا اب پھر اس کی بھی کوپی بنائی جا سکتی ہے جتنی چاہے آپ بول بنا لیں اوکی کیا اور اب ہم اس کو ری پوزیشن کریں گے یہ دیکھئے تھوڑا سا نیچے لیتے ہے رائٹ اس کا بھی ہم کلر نمبر چینج کریں آپ نے دیکھ لیا یہ غلط جگہ کلک کر دیا تھری پہ کلک کر کر گے یہ دیکھ کھل گیا text tools text layer کچھ بھی نمبر دیا چھ سکتا ہے چھ ناو layer 1 win magic tools کلک selection کلر پہ ہم نے selection کر لیا اوبجیکٹ بنانا سیکھ لی ہوں گے بلیر بول آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی حقیقت کا رنگ ہے کتنا شائننگ بھی ہے ریفلیکشنز بھی ہیں اور وغیرہ وغیرہ تو حامد علی کو اب اجازہ دیجئے اگلے ٹوٹوریل تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر موسیقی